جنوبی کشمیر کے زلہ کلگام کے آرہ مہنپورہ میں راجستان سے تعلق رکھنے والے بینک منیجر کو نامعلوم افراد نے بنایا گولیوں کا نشانہ عمر محبوبہ التاب بخاری اور سجاد دونے کی مذہمت اس طرح کے واقعات کے خلاف سب کو آواز اٹھانے کی ضرورت سعید محمد التاب بخاری ریزرو کیٹگری سے وابستہ ملازمین کا جمہو اور سری نگر میں احتجاج ملازمین نے فوری طور پر جمہو ٹرانسپر کا کیا مطالبہ وادی میں در کا ماحول ہے در کے ماحول میں اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے ہیں ملازمین جمہو کشمیر کی موجودہ سورتحال پر وزیر داخلہ کی سربراہی میں کل اہم اجلاس سیکیورٹی سورتحال کے ساتھ ساتھ امبرنات یاترہ پر ہو گائے تبادلہ خیال اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرنگر سٹیڈیو سے برائی راست سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے زلہ کلگام کے آئر مہنپورہ میں آئی صبح علاقائی دہاتی بینک کے منیجر ویجے کمار جس کا تعلق راجستان سے تھا نامعلوم افراد نے بینک کے اندر گس کر گولیوں کا نشانہ بنایا ہے اگرچہ مذکورہ بینک منیجر کو اسپتال لے جایا گیا مگر وہاں اسپتال میں وہ زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی بینک برانچ کھولی گئی ہے اس کے کچھ دیر بعد ہی وہاں پہ ایک شخص آیا نامعلوم افراد جنہوں نے بینک کے اندر جا کر جو بینک کے منیجر تھے ان پہ دو تین گولیاں چلائی جس کے بعد ان کو زخمی آلت میں اسپتال لے جانے کی کوشت کی گئی ہے مگر اسپتال میں وہ زندگی کی جنگ ہار بیٹھا اس معاملے کو لے کر سیاسی لیڈران نے غم گصے کا اظہار کیا ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و صاحب کا وزیراعلا عمر عبداللہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے لکھا کہ اس طرح کے واقعات پر ٹویٹ کر کے مضمت کرنا افسوس کرنا اب معمول بن گیا ہے ادھر پیڈی پی صدر و صاحب کا وزیراعلا محبوبہ مفتی نے بھی اس واقعے کو لے کر ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ویجے کمار کی ہلاکت پر افسوس ہے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا صاحب کا وزیراعلا محبوبہ مفتی عمر عبداللہ نے اس واقعے کو لے کر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے زبدس الفاظ میں اس کو خراج عقیدت پیش کیا ادھر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاب بخاری نے بھی اس واقعے پر لے کر مضمت کی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ معصوم انسانوں کا اس طرح قتل عام ہو رہا ہے الطاب بخاری کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے خلاف سب کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ادھر پیپلوس کانفرنس کے صدر سجاد گنی لون نے بھی اس واقعے کو لے کر مضمت کی ہے سجاد گنی لون نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مضمت کرتے ہیں ایسے واقعات کی انہوں نے کہا کہ بے گناہوں کا قتل عام جاری ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کس طرح میں مضمت کروں ایسے واقعات کی آج جو واقع پیش آیا کلگام میں یعنی اٹھالیس گنٹو میں دوسرا جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس سے پہلے ایک فیمیل ٹیچر سامبا سے جن کا تعلق تھا اور آج راجستان سے تعلق رکھنے والا ویجے کمار علاقائی دہاتی بینک کا منیجر جس کو آج صبح نامعلوم افراد نے بینک کے اندر ہی گولیوں کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی کی ہار جنگ ہار بیٹھا ناظرین اگر ٹارگٹ کلنگز کو لے کر بات کرے تو پچھلے کئی روز سے جو کشمیری مائیگن پنڈت ہے وہ سرح پا احتجاج ہے وہ اپنی کالنیوں میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور مختلی جگہوں پہ آکے احتجاج کر رہے ہیں اور سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے ری لوکیٹ کیا جائے ان کو وادی میں ان کے لئے اب بہتر ماحول نہیں ہے جب ماحول ٹھیک ہوگا تب ان کو یہاں پہ واپس لائے جائے فیلال انہیں جمعو منتقل کیا جائے یا دوسری ریاستوں میں منتقل کیا جائے برابر احتجاج پہ ہیں پنڈت اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اب ان کو جان کا خطرہ ہے ان کو نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو جان کی پرواہ ہے اور اگر بات کرے تو جو رینٹ پہ یہاں پہ رینٹڈ بیس پہ رہ رہے تھے کشمیری پنڈت وہ خبروں کے مطابق وہ یہاں سے کچھ فیملی جو ہے وہ چلے بھی گئی ہیں جمعو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزورو کیٹگریز میں یہاں پہ جو ملازم ہیں پہلے ہم جمعو کی اگر بات کرتے ہیں جو ریزورو کیٹگریز میں ملازم ہیں آج انہوں نے جمعو میں احتجاج کیا اور سیول سیکٹریٹ کا گیراؤ کرنے کی کوشش کی ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ وادی کشمیر نہیں جا سکتے ہیں ان کو جلد سے جلد جمعو جو ہے ٹرانسپر کیا جائے جمعو منتقل کیا جائے انہوں نے کہا کہ وادی میں ماحول ٹھیک نہیں ہے وادی میں ماحول ابھی بہتر نہیں ہے اور اب جو کلنگز کا سلسلہ ہے ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے پیش قدمی کی تھی سیول سیکٹریٹ جانے کی مگر پولیس نے ان کو روکا آگے جانے کی اجازت نہیں ہے مگر میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیر جا کر اپنے فرائز انجام نہیں دے سکتے ہیں ہمیں یہاں جمعو منتقل کیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو وہ کشمیر سے آ کر جمعو میں احتجاج نہیں کرتے احتجاجوں نے اور کیا کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں احمق نہیں چاہیے ہماری انہوں نے پرموشن ہے پچھلے آٹھ سال سے پند کییا ہے ایسی ایسی والوں کی واقعی سیٹس میں ہو گیا ہیں لیکن ہماری جمعو کشمیر میں نہیں ہوئی ہمیں وہاں بھی نہیں چاہیے ہمیں وہاں سے یہاں بس بافتے ہم یہاں ڈیوٹی دینا چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی وہاں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں کل کو ان کو کچھ ہو جائے گا کیا کریں گے جلدی سے جلدی جتنے بھی جمہور جن کے اپلائی جو ہیں ان کے لئے ان کے لئے تھا جہاں لگتار جو ہے جو ہے روگوں میں لگو نہیں کریں گے اور ہماری جب تک ٹرانسٹ پاسی لاغو نہیں ہوتی ہے تب تک ورک پرام ہوم گارڈ رہونا چاہیے ہمارے جمہور جن کے جتنے بھی استی اپلائی توش ورک نہیں چاہیں گے ہم کرتا لگو نہیں ہوتی ہے ہمارے ہماری وجہ سے ہماری گرموں بھیگر میں ٹینشن میں بیٹھے رہے ہیں چلے جمہوں میں احتجاج ہوا ریزارو کیاڈگری کی ملازمی نے ادھر سری نگر کے میں بھی احتجاج ان ملازموں نے کیا جو ریزارو کیاڈگری سے تعلق رکھتے ہیں سری نگر کے ڈی سی آفیس میں بڑھگام کے ڈی سی آفیس میں بھی ریزارو کیاڈگری سے وابستہ ملازمی نے احتجاج کیا اور احتجاج درج کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ سے گزارش کیا کہ ان کو جلد سے جلد جمہوں منتقل کیا جائے وہ یہاں پہ اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے اپنی نوکریہ یہاں پہ انجام نہیں دے سکتے ہیں وہ ہماری جان بچانے کے لیے ہمیں یہاں سے منتقل کرے چلیے احتجاجوں کا سلسلہ پندیت کشمیری پندیت جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں کئی کشمیری پندیت جو ہے وہ یہاں سے نکل مکانی کر رہے ہیں یہاں سے جمہوں منتقل ہو رہے ہیں اور صبح بھی ہم نے آپ تک کی خبر پہنچائی تھی کہ راتو رات جو رینٹ بیسز پہ رہ رہے تھے ملازم سری نگر میں وہ واپس جمہوں چلے گئے ہیں اور جو ریزرو کیٹگریز کے ملازمین نے آج احتجاج کیا جمہوں میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ راتو رات سری نگر سے جمہوں چلے گئے انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا مطلب پندیتوں کی نکل مکانی کا سلسلہ یہاں سے اب شروع ہو چکا ہے اگر سے سرکار بار بار کہہ رہی ہے ان کو روکنے کی کوشت کہہ رہی ہے اور سرکار نے یہ بھی کہا کہ ان کو سیفر پلیسز پہ تائنات کیا جائے گا ان کو برابر تحفظ دیا جائے گا مگر اس کے باوجود بھی جو کشمیری مائگنٹ پندیت ہیں یعنی جو ریزرو کیٹگریز کے یہاں کے ملازمین ہیں وہ یہاں پہ اپنے فرائز انجام نہیں دینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے منتقل کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تجمل میرے ساتھ جڑے ہیں برائے راستے ان سے ہی جاننا چاہیں گے موجودہ حالات کے حوالے سے کیونکہ ایک طرف جو سرکار تجمل سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو کشمیری مائگنٹ پندیت ہیں جو یہاں پہ ملازم ہیں یا باقی جو ملازم ہیں جو گہر ریاستی ملازم ہیں یہاں پہ یعنی اور جو ریزرو کیٹگریز کے ملازمین ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے سرکار نے پولیسی مرتب کی ہے ان کی تائیناتی سیفر جگہ پہ کی جائے گی سرکار کا یہ فیصلہ مگر اس کے باوجود بھی پندیت جو ہے کئی خبروں میں آیا کہ جو رینٹ بیس پہ رہ رہے تھے لوگ انہوں نے نکل مکانی کی ہے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں آدھے جمہو بھی پہنچ گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے سرکار کی یقین دہانی کے باوجود یہاں پہ پندیت رکنا نہیں چاہتے ہیں وہ اپنی منتقلی کے حوالے سے اپنی ری لوکیٹ کرنے کے حوالے سے بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سید رو فاروقی جمہو کشمیر میں نبوے کی دہائیوں میں اس طرح کی تصویر ہم نے دیکھی تھی لیکن ٹھیک دوہزار بائیس آتے آتے جمہو کشمیر میں ماناٹیز یا وہ لوگ جو مہجرت کی زندگی انیس سو ستاسی کے بعد اختیار کرنے پہ مجبور ہوئے ایسی صورتہ اور تصویریں پیش آ رہی ہیں اور مٹن سعود کشمیر سے ابھی جو تصویریں آ رہی ہیں یا جو خبر وہاں سے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے پڑھتوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اب مٹن انتناک چھوڑ کر جمہو جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر آگے جانے کی اجازت نہیں جا جا رہی ہے جس پر کئی جگہوں پر احتجاج بھی ہوا اور پولیس انہیں ہر طور پر ممکن سہولیات فرام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں آجی پی کشمیر وجہ کمار نے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا شیخ پورہ بھڑگوں میں جا کر ان مہاجرین سے بات کی تھی وہ کہا تھا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری پندیت یہاں سے واپس چلے جائے ہرگز یہ غلطی نہ کریں اتمنان سے بیٹھیں آرام سے بیٹھیں سیکیورٹی کی ویوستہ یا انتظام جو ہے ہم لوگ کریں گے اس کے بعد دیرے دیرے لیفٹ نیٹ گورنر منوش سنہ بھی پندیت مہاجرین کے کئی گروپوں سے ملے حالانکہ پندیت مہاجرین کا ایک طبقہ جو تھا وہ پیپلز ایلائنس فار گوبکار ڈیکٹریشن سے ملا تھا اس کے بعد پی ای جی ڈی کے ممرانے ڈاکٹر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی قیادت میں لیفٹ نیٹ گورنر منوش سنہ سے پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد پہلی ملاقات کی حالانکہ اس کے بعد سرکار کے ساتھ پی ای جی ڈی کے معاملات زیادہ بہتر نہیں رہے اس بیچ میں سنگر ائرپورٹ میں بھی تقریباً ایک سو پچیس فیملیز جن کا ڈیٹا ہمارے پاس ہیں بڑی تعداد میں سنگر ہوای اڈے سے جمعو یا نائدلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اسی طرح کی تصویریں دودراز علاقوں سے آ رہی ہے کیونکہ راہل بٹ کے بعد جس طرح سے آج راجستان یعنی جائپور کا شہری جو کہ جمعو کشمیر کے علاقائی دیہتی بیک میں کلگاں میں تائنا تھا انہیں آفیس کے اندر پسٹول بردار داخل ہوئے اور گولیاں مال کر انہیں عبدی نیند سلا دیا گیا اس کے بعد یکے بعد دیگر ابھی عدم تحفظ کا شکار ہوگئے یہ مائنورٹیز جو کہ مختلف پی ایم پیکیج کے تحت یا آرزی طور پر جمعو کشمیر میں واپس آ چکے ہیں ملازمت کے حوالے سے یا اپنے ذاتی معاملات کو لے کر وہ بڑے خوپ میں ہیں اور اس بیچ میں سرکار نے بھی لگاتار یہ اشواسن دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تمام طرح سہودیات اور سیکیورٹی پروٹیکشن جو ہے ان مائنورٹیز کو دیا جائے گا ایک طرح جمعو کشمیر کی حالات ٹارگٹ کلنگ کشمیر میں ہو رہی ہے اب جمعو میں بھی لوگ سرہ پا اعتجاج ہو رہے ہیں دوسری طرف سرکار نے فیصلہ لیا ہے امانات یاترہ کرنے کا کیونکہ کل وزیر داخلہ کی سربراہی میں دلی میں میٹنگ بھی ہونے والی ہے اس معاملے کو لے کر لپٹننگ گورنر دلی طلب کیے گئے ہیں تو کتنا مشکل ہے کتنا چیلنج ہے سرکار کے لیے ان حالات میں یہاں پہ امرنات یاترہ کا شروع کرنا اور دوسرا کی بڑا اہم یہ ہے کہ ٹورسٹ جو سیزن تھا اس سال بہت ہی اچھا ٹورسٹ سیزن تھا بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آئے تھے اب ٹورسٹ کو بھی یہاں پہ روکنا ان کو مائل کرنا ان کو مانٹیویٹ کرنا کتنا چیلنج ہے سرکار کے لیے دیکھیں پرشاسن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمع کشویر میں اگر اس وقت عوامی حکومت ہوتی تو کابینا وزراء اس کے ساتھ بدھان سبا کے ممبران اور اسمبلی ممبران جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں جاتے دھورے کرتے اس کے بعد اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے کیابنٹ منسٹر کا فون چلتا اس کے بعد کئی نکرین ڈپٹی کمیشنر کو ایکاؤنٹیبل ایس ایس بی کو ایکاؤنٹیبل بنایا جاتا ایرمیسٹریشنل پولیس کا جو سنگم ہے جو رابطہ ہے وہ بحال کیا جاتا بہتر ہوتا بہرحال یہ تصویر ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن جو تازہ آنکڑے ہمارے پاس آ چکے ہیں اس میں جمعوں کے احتجاج کو لے کر جو پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ اب یہ جو احتجاج کا وینیو ہے یہ کشمیر سے صرف شفٹ ہو کر حالانکہ کچھ لوگ ابھی بھی سراپا احتجاج ہیں کشمیر میں لیکن جو لوگ جمعوں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے مائنارٹیز کے انہیں فوری طور پر وہاں احتجاجی مہم شروع کر دی جائے گی یہ وہ لوگ مورتے ہیں جنہوں نے جمعوں کشمیر سے اب محجرت کر کے دوبارہ جمعوں پہنچ گئے جہاں تک امانات یاترہ کی بات ہے جو کہ پہلے ہی منسٹری آف ہوم ایفیرز کے بعد مختلف افسران جو ہے اس کو از خود مونیٹر کرتے ہیں دس لاکھ کے قریب اب کی بار جو ہے امانات یاترہ میں جو یاتری ہیں وہ پویتر گفا کے درشنر کرنے کے لئے آئیں گے وہ انتظام بھی بہت سخت ہوگا اور سرکار کو اس کو بہت کلیر کرنا ہوگا دوسری طرف نیشنل سیکیروٹی ایڈوائزر کی ابھی ابھی جو ہے انہیں طلب کیا گیا ہوم منسٹر وفاقی وزیر امید شاہ نے اور نائی دلی میں ان کے ساتھ گفتو شنید چلی جمعوں کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کے بعد ان کا فیڈبیک دیا جاتا ہے اور تین اکٹوبر کو یعنی کل کو امید شاہ جو ہے نائی دلی میں بڑی اہم بیٹھک کریں گے جس میں جمعوں کشمیر کے حوالے سے یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے چاہے وہ بینک کا منیجر ہو چاہے وہ ٹیورسٹ ہو چاہے وہ جمعوں کشمیر میں بیرون ریاست سے آئے ہوئے سیاہ جو مہمان کے طور پر آئے ہیں آدمی تحفظ کے شکار ہو چکے ہیں جن حالات میں اس وقت ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بڑا تیز ہوتا جارہا ہے سریعہ تجمل بہت بہت شکریہ سریعہ تجمل تفصیلہ دینے کے لیے کل دلی میں اجلاس طلب کیا گیا ہوم منسٹر کی قیادت میں وہاں پہ پوری طرح بات ہوگی جمعوں کشمیر کے موجودہ صورتحال پر اور خاص کر امرنات یاترہ کو لے کر ادھر بات کرے تو جمعوں میں احتجاج ہوا سریعہ نگر میں احتجاج ہوا پنڈت جو ملازم ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں منتقلی کو لے کر اور آج ریزرک کیٹگری سے وابستہ جو ملازمین ہیں جو پنڈت ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہوئے ناظرین اب ذرا محکمہ سہت کے حوالے سے بات کریں گے اور سرکار کے داؤں کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ایک حساس محکمہ ہے اور ذمہ داری کتنی ہے سرکار کی اس محکمہ کو لے کر اس کا احساس آپ کو ہوگا یہ جو ہم آپ تک تصویریں پہنچائیں گے یہ گوگلڈارہ ٹنگ مرگ کا علاقہ ہے گوگلڈارہ ٹنگ مرگ کا یہ سب سنٹر ہے تقریباً بیس کلومیٹر دور ہے یہ ٹنگ مرگ سے اور یہ پہلے یہ جو بیلڈنگ ہے یہ پہلے سب سنٹر ہوا کرتی تھی اور سب سنٹر بھی تقریباً دس بیس سال چلا یہ اور اس کے بعد سیاسی لیڈران نے اپنا وولڈ بینک بڑھانے کے لیے اس کو درجہ دیا انٹی پی ایسی کا اور پی ایسی میں جو کچھ وہاں پہ ہونا چاہیے وہ چیزیں ایویلیبل نہیں ہیں صرف دو کمروں میں یہ انٹی پی ایسی رکھا گیا ہے جہاں وہاں پہ میڈیسن ہے اور میڈیسن کے بغیر کچھ کرسیاں وہاں پہ رکھی گئی ہے اور اس انٹی پی ایسی کو لے کر اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پی ایسی میں کبھی ڈاکٹر آیا ہی نہیں اگرچہ محکم سہت نے کئی بار ڈاکٹروں کو وہاں پہ تائنات کیا مگر اثر رسوق کے بنا پہ ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں آتے ہیں اور بیماروں کا علاج کرنے کے لیے کون آ رہا ہے صرف ایک این ایچ ایم سے وابستہ ایک فیمیل ورکر جو ہے وہ اس انٹی پی ایسی کی صفائی سے لے کر او پی ڈی چلانے تک دن بر جو ہے وہ کام کرتی ہے اور پچھے دس سالوں سے وہی ایک ملازم یہاں پہ کام کر رہی ہے انٹی پی ایسی بننے کے باوجود بھی وہاں پہ ڈاکٹر نہیں آیا وہاں پہ پیر میڈیکل نہیں آیا وہاں پہ کوئی سٹاپ نہیں آیا تو لوگوں کا سوال ہے یہ اسپطال بنایا گیا تو کس لئے یہ بچھرا ہوا علاقہ ہے گریب عوام ہیں ان کو اگر کوئی وہاں پہ بیمار ہوتا ہے تو دوسرے علاقوں میں ہسپطالوں میں ان کو شفٹ کرنا پڑ رہا ہے پہلے ہم جو وہاں پہ ورکر ہے اس کی بعد آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد اپنے ساتھی سے بھی اس معاملے کو لے کر بات کرنے کی کوشش کریں اس پاک کے ساتھ کیونکہ جب بی ایم او کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے تو کیا جواب ملا کس طرح کا ریسپونس دے رہے ہیں یہ جو انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں محکم اے سہت کے ذمہ داران وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے آپ کا نام کیا ہے ناہیدہ آپ کہاں سے آتی ہو یہاں پہ میں گمبورہ سے آتی ہوں بڑھگام سے گمبورہ بڑھگام سے وہ بیروہ سے نیچے ہیں تو کچھ سالوں سے یہاں پہ آ رہے ہیں دس سالوں سے تو یہاں پہ انٹی پیسی کب بنایا ہے بس دو سال سے پہلے یہ تیسرا ہاں تین سال تو تین سالوں میں یہاں ڈاکٹر نہیں آ رہا ہے نہیں اس نے جوائن ہی نہیں کیا تو اس ڈاکٹر کا نام کیا تھا مجھے پاتا ہے نہیں یہاں کوئی آپ کا جو سی ایم او آفیس کہاں ہے آپ کا بارہ ملا میں بی ایم او آفیس ٹنگ مرگ میں ہے تو کوئی آفیشل یہاں پہ آتا ہے بی ایم او صاحب کبھی آئے ہاں آتے ہیں سال میں دو تین بار آتے ہیں اس نے جوائن ہی نہیں کیا تو علاج گون کرتا ہے عوام کو بس او پیڈ میں ہی دیکھتی ہوں امنیزیشن کرتی ہوں این سی ریجسٹر کرتی ہوں ڈریسنگ کرتی ہوں میں ہی چلاتی ہوں تو کس کس بیمار کو علاج کرتی ہوں جو بھی آتا ہے ڈیابیٹک ہو شگر پیشنٹ ہو میڈسن ایویلبل ہے ڈریسنگ بھی کرتی ہوں اور بہت سارے میڈسن دیتے ہیں اچھا اگر کوئی پریگنیڈیڈی ہو اس کو کیا کرتی ہیں اس کو میں انسی کار بناتی ہوں چیک اپ کرتی ہوں ٹیکنس دیتی ہوں اور سب کچھ کرتی ہوں میں ہی چلیے یہ اسپطال میں کام کر رہی ہے فیمیل ورکر ہے یہ پسلے دس سالوں سے وہاں پہ زیر تائینات ہے اور اوپیڈی بھی دیکھ رہی ہے وہاں پہ امنیزیشن بھی کرتی ہے یعنی صفائی سے لے کر ہر ایک کام یہ اسپطال میں کرتی ہے ڈاکٹرز کو تائینات کیا جا رہا ہے وہ وہاں پہ نہیں آتے اشفاق بھی ساتھ جڑے ہیں اشفاق خیر مقدم ہے آپ کا سپیشل ریپورٹ میں جاننا چاہوں گا میں اس اسپطال کی صورتحال تو آپ نے ناظرین تک پہنچائی ہے مگر جو ذمہ داران ہیں محکم سہت کے ان تک جب آپ نے بات پہنچائی ہے تو کیا جواب دے رہے ہیں ذمہ داران محکم سہت کے لئے ہیں اور آج تک یہاں پر آج تک چار سال کی بات میں پیچھے چار سال جو یہاں پر اس کو جو ہے انٹی پیسی کا دردیا دیا گیا تھا لیکن یہاں پر داکٹر ستاب ہونا چاہیے تھا وہ یہاں پر آج تک جو انتظامے کے بڑے بڑے اتران جو گل مرگ میں پروگرام کرتے ہیں جو تنگ مرگ میں پروگرام کرتے ہیں جلہ ترک جلہ بارہ ملہ کی بات یہاں پر بھی بڑے بڑے پروگرام کا انکات ہو رہا ہے لیکن اس سنٹر کی بات ترک سے جو سب سنٹر رینٹڈ پر ہے اور آگر چی یہاں پر انٹی پیسی پر بڑھائے گی لیکن آج تک کسی بڑے اپتر چاہیے سیومو کی بات کوئی بھی آفتر اس طرف نہیں آیا لیکن آگر چیز دوہ دارت چوہدہ کی بات یہاں پر ایک امبلانز بھی اس علاقے کو دی گئی لیکن وہ امبلانز بھی صرف جو یہاں پر پرگمی ریڈیز ہیں ان کو شکر کرنے کے لئے اس پر یوز کیا گیا تھا جیادہ تر وہ امبلانز جو ہے وہ تنگ مرگ میں رہتی اس حالے سے جب ہم نے آج جو ہے بیمو تنگ مرگ سے رابطہ قائم کیا رہا لیکن اس نے جو ہے ہمارا فون جو ہے اس نے زہمج بھی گواہ نہ نہیں کی کہ وہ ہمارا فون اٹھا تو اس حالے سے کوئی جواب نہیں دیا آج تک کئی بار ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اس پر میں کی اثران کے سامنے رہتا لیکن ان کی طرف سے نائی انٹراغرم سبیشنل لیورن کی بات یہاں پر ایڈمیسٹریو آپ طرح بھی ہوگی ہیں اس علاقے میں آج تک کوئی بھی اثران جو ہے ان کا یہاں پر نہیں گزر ہوا ہے کیونکہ یہاں پر یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں صرف بوٹ لیا جاتا ہے اور ان کو بطوری بوٹ استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں کے لوگ صرف یہاں کے لوگ صرف دورا ہی آتے ہیں کیونکہ اگر زلہ بڑھگام کی بات پر یہ زلہ بڑھگام اور زلہ بارہ ملک کے بیچو بیچ کا یہ گونڈری ہے اور یہاں پر تعمیر ترقی کے حولے سے بھی دوگوں کا بھی پریشانیاں ہوئے ہیں لیکن جس تک جب یہاں پر چناو ہوتے ہیں اور چناو کی دوران جہاں پر ہمارے منسٹر جو افتران ان کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں تو ان کو وعدہ دیا جاتے ہیں یہ پی ایسی ہے اس کو انٹی پی ایسی بنایا جائے تھا لیکن انٹی پی ایسی صرف بڑھگام تک یہ مہدود رہی لیکن آج تک ان کا کام چورا نہیں ہوا کل ہماری ٹیم نے بھی جب چیز تک دورا کیا اور یہاں پر ہمیں دیکھا کہ یہاں پر صرف ایک فیمیل ورکر جو ہے جو پچھلے دس سال سے اس کو چلائے رہی بھی یہ ڈیوٹی دیتی ہیں دس سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ٹنگ مرگ میں بھی اسے آپ ڈیوٹی کرنی پتے ہیں یعنی کی سو ست سے تک انٹی پی ایسی اور تنگ مرگ بھی چلانا پڑتا ہے اس پاک بہت بہت شکریہ اس خبر کو لے کر اور بھی کھنگالی کی کوشش کریے اور بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریے کیونکہ سرکار نے انٹی پی ایسی بیمار ہو جاتا ہے چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو تو ان کو پبلک ٹرانسپورٹ میں اس کو دوسرے علاقے میں لے کے جانا پڑتا ہے سرکار نے انٹی پی ایسی نام کو لگایا ہے مگر وہاں پہ کوئی عملہ نہیں ہے کوئی علاج کسی کو نہیں مل رہا ہے اور اس میں ذمہ دار کون ہے ذمہ دار ہیں علاقے کے لیڈر جنہوں نے ایک ہیلس جو ہیلس سینٹر تھا اس کو اپنے ووڈ بینک بڑھانے کے لیے انٹی پی ایسی کا درجہ دلوایا مگر وہاں پہ فیسلٹیز ایولیبل نہیں رکھی گئی بات ڈیولپمنٹ کی ہو رہی تعمیر و ترقی کی ادھر درپورہ شانگس کے مقامی لوگوں نے بھی آج ظلہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور سڑک کی خستحالی کو لے کر ان لوگوں نے احتجاج کیا یہ سڑک کی حالت ہے یہ سڑک کی حالت ہے دردپورہ شانگس کے علاقے کی پچھلے کئی سالوں سے مذکورہ جو علاقے کی سڑکیں ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے محکمہ آر این بی کی طرف سے گورنر انتظامیہ سے لوگوں نے اپیل کی کہ علاقے کی سڑکوں کی ڈل سے جلد مرمت کی جائے ہاں میدھے دردپورے کے رہنے والے ہاں میدھے ڈوکوں پر جاتے ہیں اوپر ہمارے مشکلات یہاں پر روڑ ہمارا یہاں پر سین ہو جاتا ہے یہ اوپر دھو کلومیٹر روڑ ہمارے کو ہے ہی نہیں ہمارے ہمی کھالی ہم دھوکوں والے چلتے ادھر کھانا بدوش بھی چلتے ادھر ہر کسی کو مشکلات آتی ہے چلیں نازیس کے ساتھی ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ سے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاوں میں اپنی نیک آرہوں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر